اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا پینہ سونک کے ایکس این ایس پائیو ہنڈرڈ کے ٹرنک اور ایکسٹنشنوں کے کونیکشن کمل ایکسینج ہمارا آن ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا میں آپ کو ری سیٹ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں ری سیٹ کی ضرورت پڑھتی لیتی ہے وہ اس لیے پڑھتی ہے کہ کبھی کبھی پاسوارڈ جو ہے نا بول جاتا ہے بندہ یا اس میں اور بھی کئی آرہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ری سیٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ ایکسینج کو آن کرنے کے بعد نہیں پہلے آف کر لیں گے آف کرنے کے بعد اس سوچ کو اس سیٹ پہ کریں گے اس سیٹ پہ کرنے کے بعد اس کو آن کریں گے آن کرنے کے ساتھ ہی اس کا جو یہ سٹیٹس الیڈی ہے یہ بلینکنگ کرنا شروع کر لے گا تیزی سے جلدی جلدی یہ جب بلینکنگ کرے گا تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ تک جو بلینکنگ یہ کر لے گا تو اس بٹن کو پھر آپ دوبارہ جو ہے نا اس طرف نارمل کی طرف لے ہیں نارمل کی طرف لے آئیں گے تو اس کی جو بلنکنگ کے سپیڈ ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن بلنکنگ کرتا رہے گا اور یہ کافی ٹیم لے گا کافی ٹیم لینے کے بعد یہ بلکل اس طرح اس طرح اس طرح سٹیل ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ آپ کا ایک سن جب آن ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس اگر کنسول سیٹ ہے تو یہاں پہ اس کا کنسول سیٹ جو ہے نہ لگائیں گے اور اس کے بعد اس کی پروگرامنگ کریں گے اگر وہ نہیں کرنا ہے تو یہ جو ہے نہ کنیکشن جو ہے نہ یہ پہلا لینڈ کارڈ ہوتا ہے یہ کمپیوٹر میں بھی یہ جیک لگا ہوتا ہے اور لیپٹ اپ میں بھی ہوتا ہے تو یہ لگا لیں گے اس طرف دوسری طرف یہ لیپٹ اپ میں یا کمپیوٹر میں لگا لیں گے تو اس کو آئی پی اڈریس ہوتا ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو ہے نہ اس کو لینک کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی پروگرامنگ جو ہے نہ وہ آپ کو شروع کریں گے پروگرامنگ اس کی جتنی بھی کمپیوٹر سے ہوتی ہے وہ میں نے کچھ ویڈیو بنا لی ہے کچھ میں بنا رہا ہوں تو یہ میں نے سمجھا کہ چلو آپ کو اس کا کونیکشن بھی سمجھا دو تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے بعد یہ دیکھو اوپر یہ ایک اور یہ دو اور یہ تین یہ تین پورٹے جو ہیں یہ ایک سینج جو ہے یہ ایک ریک ہوتا ہے 32 نمبروں کا یہ مین ریک ہے اس کے چار نمبر فالتو ہوتے ہیں باقی ریک 32 نمبروں کے ہوتے ہیں پہلے بارے سے یہ کیبل لگائیں گے اور اس کا دوسرا ایسا دوسرا ریک میں لگائیں گے تو یہ دو ریک ہو جائیں گے 64 لین کا ایک سینج ہو جائے گا اگر تیسرا بھی لگانا ہے تو یہ تیسرا بھی لگا لیں گے تو ٹوٹل ریک تین ہو جائیں گے اور 32 سے آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں گے پھر یہ چوتا بھی لگانا ہے تو یہ بھی آپ لگا لیں یعنی ایک دو تین ایک یہ خود ہے تین ایس کے ساتھ ایک سینج کا حصہ بن جاتے ہیں اس سے بھی اسی طرح سیم کنیکشن ہوتے ہیں جس طرح اس کے ہیں یہ پورٹیں اس کی ایک ایک ہوتی ہیں اس کی تین ایک ہوتی ہیں یہ والی پورٹ اس کی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈریکٹ جو ہے اس کی پروگرامنگ وغیرہ نہیں ہوتی مین یہ ہے اسی سے پھر یہ باقی بھی چلتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا کنیکشن اس کا کمپیوٹر کے ساتھ تو ابھی آپ کو اس کا میں بتاتا ہوں اس کا دوسری کارڈ لگتے ہیں کنیکشن جو اس کے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ آ جائیں گے تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 6 اور یہ ہوتا ہے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر نہیں یہ 7 8 9 10 11 یہ آپ کہیں کو لین کو لین بھی اس کو کہتے ہیں اس کو سرنک بھی کہتے ہیں تو یہ پہلا دوسرا اس میں لگیں گے 3 4 اس میں ہو جاتے ہیں 5 4 اس میں ہو جاتے ہیں 7 8 9 10 12 تو یہ سارے کے سارے یہ کنیکشن ہے آپ کے پرنگ کے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پہ یہ جو پہلا پورٹ ہے اس کا یہاں پہ آپ کا کنسول ایک لگائیں یا دو لگائیں اور دو کی گنجائش ہے اور دونوں کنسولوں کے ساتھ ایک ایک ٹیلی فون سیٹر سادہ وہ بھی اس کے اندر سے کنیکشن نکال کے آپ کو لگا سکتے ہیں تو یہ چار لینیں ٹوٹل بن جاتی ہیں دو ڈیجیٹل دو انلاب لیکن یہ کنسول کے بغیر وہ دوسری لینیں بھی نہیں چلتی ہیں اپریٹر کنسول لگائیں گے اس کے اندر جو لین کارڈ لگتا ہے دو کی جگہ بنی ہوتی ہے ایک انہوں ہوتا ہے جو کمیٹر کے ساتھ اس کے ایک سینج کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایک کے اوپر ٹیلی فون لکھا ہوتا ہے ایک کے اوپر مین لکھا ہوتا ہے مین ادھر سے کنیکٹ کریں گے اور دوسرا ٹیلی فون سیٹ جو ہےنا اس کے ساتھ کوئی بھی لگا کے وہاں پہ آپ اس کا عالق نمبر ہوگا اور جو کنسول ہوگا اس کا علاق نمبر ہوگا اسی طرح یہاں پہ یہ چار پورٹ ہے تو لیکن یہ ڈیجیٹل ٹیلی فون کنسول کے ساتھ پڑھنے لگیں گے عام نارمل ٹیلی فون یہاں پہ کوئی بھی نہیں چلتا ہے کنسول کے بغیر تو اس کے بعد یہ جو ایڈا نمبر شروع ہو جاتے ہیں ون اور ٹو اس میں ہیں تری اور فور اس میں ہیں تو یہ دو اور دو چار ہو گئے اس میں پھر چار ہیں پانچ سے آٹھ تک نو سے بارہ تک یہ بھی چار ہیں تیرہ سے سولہ تک یہ بھی ہو گئے اس کے اوپر والے کے سارے چار چار کے ہیں چار تیرہ چار چار بارہ تیرہ چار سولہ سولہ تیرہ بتیس یہاں تک بتیس ہو گئے اور یہ جو ہے اس کے جو چار نمبر میں آپ کو بتا ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے نا بتیس لین کا ہے لیکن یہ دو ڈیجیٹل جو نا اس کے علاوہ ہیں دو ڈیجیٹل اگر لگاتے ہیں اس کے ساتھ پر دو انعلاق بھی فلکت ہو جاتے تو یہ بتیس اور دو چونتیس ایکسٹنسنوں کا ہو جاتا ہے دو کنسول جو اپریٹر کے لیے ہوتے ہیں یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا یہ یو ایس بی ہی ہے اس میں جو ہے نا آپ کو پروگرامنگ جو ہے نا اگر آپ نے پہلے سے کینہی ہے کمپیوٹر سے اور یو ایس بی م Beng Yiy App کی ہوئی ہے تو یہاں سے یو ایس بی لگا کے اس سے آپ کو کر سکتے ہیں اس میں آپ مرنے کے انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کر سکتے ہیں واحنگ اس کا پروگرامنگ کنسول بھی ہو تو کنسول سے بھی ہو جاتا ہے اور اگر کنسول سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ہو جاتا ہے ابھی اس کے بعد میں پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو اس کے ون اور ٹو ہے اس کی یہاں سے جو تاریں آؤٹ ہوتی ہیں اس میں ون کون سا ہوگا کیونکہ یہاں پر چار کنیکشن تو اس کے چار ہوتے ہیں نا یہ کیبل میں سے چار تاریں نکلتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کی تاریں جو ہے نا وہ تو چار ہیں دیکھو یہ چار پیر ہیں ایک پیر ہے دوسرا پیر ہے تیسرا پیر ہے اور چوتا پیر ہے یہ چار پیر کی ہے اور یہ جب یہاں پہ لگتی ہے ان میں سے کون سا تار ہے اس پر ٹرنک ون ہوگا کون سے پیر ٹرنکی ہوگا یہ بھی بتاؤں گا پہ extension یہ دو ہیں اس میں ڈیجیٹل لینڈ کونسا ہوگا اور اس دوسرا ڈیجیٹل کونسا ہواگا اس میں دو لینے ہوں گی آؤٹ ہوں گی اور اس سے بھی دو لینے تو یہ جو کنیکشن ہے یہ پھر میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو یہ میں نے آپ کو سب بتا دیئے پہلے کنیکشن ہوں کہ کیسے کیبلachment لگنی ہے تو آگے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا اتاروں کا بھی بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ سٹیل ہو گیا یہ مکمل ایک سینج ہمارا آن ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا میں آپ کو ری سٹ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں ری سٹ کی ضرورت پڑھتی لیتی ہے وہ اس لیے پڑھتی ہے کہ کبھی کبھی پاسورٹ جو ہے نا بھول جاتا ہے بندہ یا اس میں اور بھی کئی آ رہے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ری سٹ کرنا پڑھ جاتا ہے تو یہ ایک سینج کو آن کرنے کے بعد نہیں پہلے آف کر لیں گے آف کرنے کے بعد اس سوچ کو اس سیٹ پہ کریں گے اس سیٹ پہ کرنے کے بعد اس کو آن کریں گے آن کرنے کے ساتھ ہی اس کا جو یہ سٹیٹس ال ڈی ہے یہ بلنکنگ کرنا شروع کرلے گا تیزی سے جلدی جلدی یہ جب بلنکنگ کرے گا تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ تک جو بلنکنگ یہ کرلے گا تو اس بٹن کو پھر آپ دوبارہ جو ہے نا اس طرف نارمل کی طرف لیں نارمل کی طرف لیں گے تو اس کی جو بلنکنگ کے سپیڈ ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن بلنکنگ کرتا رہے گا اور یہ کافی ٹیم لے گا کافی ٹیم لینے کے بعد یہ بالکل اس طرح اس طرح سٹیل ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ آپ کا ایک سینجب آن ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس اگر کنسول سیٹ ہے تو یہاں پہ اس کا کنسول سیٹ جو ہے نا لگائیں گے اور اس کے بعد اس کی پروگرامنگ کریں گے اگر وہ نہیں کرنا ہے تو یہ جو ہے نا کنیکشن جو ہے نا یہ پہلا لین کارڈ ہوتا ہے یہ کمپیوٹر میں بھی یہ جیک لگا ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ میں بھی ہوتا ہے تو یہ لگا لیں گے اس طرف دوسری طرف یہ لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں لگا لیں گے تو اس کو آئی پی ایڈریس ہوتا ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو لینک کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی پروگرامنگ جو ہے نا وہ آپ کو شروع کریں گے پروگرامنگ اس کی جتنی بھی کمپیوٹر سے ہوتی ہے وہ میں نے کچھ ویڈیو بنا لی ہیں کچھ میں بنا رہا ہوں تو یہ میں نے سمجھا کہ چلو آپ کو اس کا کونیکشن بھی سمجھا دو تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے بعد اس کے یہ دیکھو اوپر یہ ایک اور یہ دو اور یہ تین یہ تین پورٹے جو ہیں یہ ایک سینج جو ہے یہ ایک ریک ہوتا ہے بتیس نمبروں کا یہ مین ریک ہے اس کے دو چار نمبر فالتو ہوتے ہیں باقی ریک بتیس بتیس نمبروں کے ہوتے ہیں تو یہ پہلے بارے سے یہ کیبل لگائیں گے اور اس کا دوسرا اصاب دوسرے ریک میں لگائیں گے تو یہ دو ریک ہو جائیں گے چونسٹ لین کا ایک سینج ہو جائے گا اگر تیسرے بھی لگانا ہے تو یہ تیسرے بھی لگا لیں گے تو توٹل ریک تین ہو جائیں گے اور برتیس میں آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں گے پھر یہ چوتھا بھی لگانا ہے تو یہ بھی آپ لگا لیں یعنی ایک دو تین ایک یہ خود ہے تین اس کے ساتھ چوہے نا ایکسٹرا لگ جاتے ہیں تو وہ بھی اسی ایکسینج کا حصہ بن جاتے ہیں اس سے بھی اسی طرح سیم کنیکشن ہوتے ہیں جس طرح اس کے ہیں یہ پورٹیں اس کی ایک ایک ہوتی ہیں اس کی تین ہیں اس کی ایک ہوتی ہیں یہ والی پورٹ اس کی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈریکٹ جو ہے اس کی پروگرامنگ وغیرہ نہیں ہوتی مین یہ ہے اسی سے پر یہ باقی بھی چلتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا کنیکشن اس کا کمپیوٹر کے ساتھ تو ابھی آپ کو اس کا میں بتاتا ہوں اس کا دوسری کارڈ لگتے ہیں کنیکشن جو اس کے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ آ جائیں گے تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 6 اور یہ ہوتا ہے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر نہیں یہ 7 8 9 10 11 یہ آپ کے ہیں کو لین کو لین بھی اس کو کہتے ہیں اس کو ٹرنک بھی کہتے ہیں تو یہ پہلا دوسرا اس میں لگیں گے تیسرا چوزتا اس میں ہو جاتے ہیں 5.16 اس میں ہو جاتے ہیں 7 8 9 10 10 12 تو یہ سارے کے سارے یہ کنیکشن ہے آپ کے ٹرنک کے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پہ یہ جو پہلا پورٹ ہے اس کا یہاں پہ آپ کا کنسول ایک لگائیں یا دو لگائیں اور دو کی گنجائش ہے اور دونوں کنسولوں کے ساتھ ایک ایک ٹیلی فون سیٹر سارا وہ بھی اس کے اندر سے کنیکشن نکال کے آپ کو لگا سکتے ہیں تو یہ چار لینیں ٹوٹل بن جاتی ہیں دو ڈیجیٹل دو اینالاگ لیکن یہ کنسول کنسول کے بغیر وہ دوسری لینیں بھی نہیں چلتی ہیں اپریٹر کنسول لگائیں گے اس کے اندر جو لین کارڈ لگتا ہے دو کی جگہ بنی ہوتی ہے ایک ان ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے ساتھ ایکسینج کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایک کے اوپر ٹیلی فون لکھا ہوتا ہے ایک کے اوپر مین لکھا ہوتا ہے مین ادھر سے کنیکٹ کریں گے اور دوسرے ٹیلی فون کنسول کے ساتھ بہنے لگیں گے عام نارمل ٹیلی فون یہاں پہ کوئی بھی نہیں چلتا ہے کنسول کے بغیر تو اس کے بعد یہ جو ایدن نمبر شروع جاتے ہیں ون اور ٹو اس میں ہیں تری اور فور اس میں ہیں تو یہ دو اور دو چار ہو گئے اس میں پھر چار ہیں پانچ سے آٹھ تک نو سے بارہ تک یہ بھی چار ہیں تیرہ سے سولہ تک یہ بھی چار ہیں چار تیرہ چار آٹھ تیرہ چار بارہ چیر دو چودہ تیرہ دو سولہ سولہ نمبر یہ ہو گئے اس کے اوپر والے کے سارے چار چار کے ہیں چار تیرہ چار آٹھ تیرہ بارہ تیرہ سولہ سولہ تیرہ سولہ تیرہ 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 setup یہاں تک ب trainee ہو گئے اور یہ جو ہے نا اس کے جو چار نمبر میں آپ کو بتائے تو یہ ٹوٹل جو ہے نا 22 لین کا ہے لیکن یہ دو ڈیجیٹل جو ہے نا اس کے علاوہ ہیں دو ڈیجیٹل اگر لگ آتے ہیں اس کے ساتھ پہ دو انعلاق بھی فلکت ہی ہو جاتے ہیں اس میں جو ہے نا آپ کو پروگرامنگ جو ہے نا اگر آپ نے پہلے سے کی ہوئی ہے کمپیوٹر سے اور USB میں سیو کی ہوئی ہے تو یہاں سے USB لگا کے اسے آپ کو کر سکتے ہیں اس میں آپ ملوے کے انسٹال کر سکتے ہیں اس کو تو برحال اس کا پروگرامنگ کنسول بھی ہو تو کنسول سے بھی ہو جاتا ہے اور اگر کنسول سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ہو جاتا ہے ابھی اس کے بعد میں پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو اس کے 1 اور 2 ہے اس کی یہاں سے جو تاریں آؤٹ ہوتی ہیں اس میں 1 کون سا ہوگا کیونکہ یہاں پہ چار کنیکشن تو اس کے چار ہوتے ہیں نا یہ کیبل میں سے چار تاریں نکلتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کی تاریں جو ہے نا وہ تو چار ہیں یہ کوئی چار پیر ہیں ایک پیر ہے دوسرا پیر ہے دوسرا پیر ہے اور چوترا پیر ہے یہ چار پیر کی ہے اور یہ جب یہاں پہ لگتی ہے ان میں سے کون سا جو تار ہے اس پر ٹرنک 1 ہوگا کونسے پر ٹرنک 2 ہوگا یہ بھی بتاؤں گا پھر extension یہ دو ہیں اس میں digital لین کونسا ہوگا اور دوسرا digital کونسا ہوگا اس میں دو لینے ہوں گی آؤٹ ہوں گی اور اس سے بھی دو لینے اس سے بھی دو لینے تو یہ جو connection ہے یہ پھر میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو یہ میں نے آپ کو سب بتا دیا پہلے connection کا کیسے کیبلیں لگنی ہیں تو آگے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا اتاروں کا بھی بتاتا ہوں ٹرنکوں کا جی connection کا یہ طریقہ یہ سامنے آپ کے سامنے آگیا آج جو 45 لگا ہوا ہے اس کا پہلے دو connection پہ AB جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کا پہلا ٹرنک ہے پھر XXX پھر AB لکھا ہوا یہ آپ کا دوسرا ٹرنک ہے اس میں دو ٹرنک ہیں باقی ساری کے ساری خالی ہیں تو یہ میں آپ کو ابھی توڑا اور clear کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ایک کا میں نے بالکل clear کر کے آپ کو بتا دیا یہ AB اور XXX خالی چھوڑ دیں اور AB دوسرا ٹرنک تو یہ پہلا ٹرنک اور دوسرا ٹرنک اس میں ہوں گے باقی سارے خالی ہوں گے یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے 1A اور 1B یہ پہلا کنسول ہوگا 2A اور 2B یہ دوسرا کنسول ہوگا تو ابھی میں توڑا بڑا کر کے بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی ابھی آپ کو واضح نظر آئے گا 1A 1B یہ پہلا کنسول ہوگا 2A اور 2B دوسرا درمیان میں بھی دو خالی ہیں آخری میں بھی دو خالی ہیں یہ اس ترتیب سے آپ نے دو کنسول لگا لینے ابھی یہ extension شروع ہو رہے ہیں تو extension 1 اور 2 کا یہ دیکھیں 1A اور 1B اور 2A اور 2B لکھا ہوا ہے اور درمیان کے چار خالی ہیں یہ دو جو connection ہیں 1 اور 2 اور 3 اور 4 یہ بالکل ایک ہی جیسا اس کا connection ہوگا یہ باقی ابھی جتنے بھی رہتے ہیں یہ چار چار والے connection ہیں وہ میں نے آپ کو ترتیب بتا دیا 1 اور 1 پہلا extension ہے 2 اور 2 دوسرا extension 3 اور 3 تیسرا اور 4 اور 4 چوتا extension ہوگا تو یہ بھی ترتیب ہیں میں نے آپ کو ترتیب اس طرح بتا دیا کہ اس ترتیب سے آپ نے connection دینے اگر آپ بالکل سیریز میں لگائیں گے تو پھر یہ آپ کی connection نہیں چلیں گے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے ویڈیو کو آپ ختم کرتے ہیں تو چیزر کو subscribe کریں اللہ حافظ